السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سکلز انسائیڈر ویورز اس ویڈیو کو بنانے کی ایک بڑی بجا میرے کچھ جانے والوں کی طرف سے میرے چینل کو سبکرائب نہ کرنا ہے یہاں تک کہ میرے ایک دوست نے تو کہا کہ اسے چینل کو سبکرائب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں اور نہ ہی کبھی اس سے پہلے اس نے کسی بھی چینل کو سبکرائب کیا ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو ٹوٹوریل یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنے کے بارے میں ہے دوستو کسی بھی چینل کو سبکرائب کرنے کا ایک فیدہ یہ ہے کہ آپ کو اس چینل کی طرف سے اپ لوڈ کی گئی نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن فوراں مل جائے گا آپ اپنے فیورٹ چینل کو سبکرائب کر کے اس تک فوراں رسائی حاصل کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کبھی اس چینل کا نام یاد نہ رہے کسی بھی چینل کو سبکرائب کرنے سے اس چینل اور ویڈیوز بنانے والوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے کام کو مزید بہتر کر سکتے ہیں دوستو آپ بھی میرے چینل کو اس ویڈیو کے طریقہ کار کے مطابق سبکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبکرائب کرنے کا طریقہ کار جان سکتے ہیں یوٹیوب سرچ بار میں چینل کا نام لکھنے سے متعلقہ چینل سرچ ریزلٹ میں ظاہر ہو جائے گا آپ یہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کا چینل سرچ ریزلٹ میں نہیں مل رہا تو پھر آپ کو یہ فیلٹر والا آپشن استعمال کرنا ہوگا یہاں سے آپ سرچ فار چینل پر کلک کریں گے تو بھی آپ کا چینل ظاہر ہو جائے گا جس کو آپ نے سبکرائب کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرا چینل سکلز انسائیڈر ہے میں یہاں سے بھی اسے سبکرائب کر سکتا ہوں آپ بھی اس چینل کو اسی طرح سبکرائب کر سکتے ہیں یا اس پر کلک کر کے آپ میرے چینل کے ہوم پہلے صفحے پر پہنچ جائیں گے اور یہاں سے دائیں طرف سبکرائب کے بٹن کو دبانے سے میرا چینل سبکرائب ہو جائے گا کیونکہ میں نے کوئی بھی ایمیل لگا کر سائن ان نہیں کیا تو اس لیے یہاں یہ چینل سبکرائب نہیں ہو رہا دوستو کسی بھی چینل کو سبکرائب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ سے لاغن ہوں سبکرائب کرنے کے بعد آپ کے سامنے بیل کا آئیکون ظاہر ہوگا اس کو پریس کر کے آل پر کر دیں اس طرح آپ کو چینل کی طرف سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن خورن مل جائے گا اس کے علاوہ آپ اس چینل کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے نیچے سرخ رنگ کا بٹن دبانے سے بھی چینل کو سبکرائب کر سکتے ہیں سبکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکون کو پریس کر کے آل پر کر دیں دوستو کسی بھی چینل کو سبکرائب کرنے سے آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان ہونے کا ڈر نہیں آپ کی سبکرائبشن اگر پرائیویٹ ہے تو چینل کا اونر آپ کی معلومات یعنی آپ کا چینل یا نام نہیں دیکھ سکتا اگر آپ کی سبکرائبشن پرائیویٹ نہیں تو چینل کا اونر آپ کا نام یا آپ کے چینل کا نام دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس آپ کی کوئی ذاتی معلومات جس طرح ای میل یا بینک اکاؤنٹ کی معلومات دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کسی بھی چینل کو سبکرائب کرنے کا طریقہ جان گئے ہوں گے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو کے نیچے کمنٹ پاکس میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کلز انسائیڈر کو بھی اس ویڈیو کے طریقہ کار کے مطابق سبکرائب کر دیں